کسی ایک مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پھر کانٹا بھی چپتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کانٹا بھی چپتا ہے کسی مومن کو تو یہ پہلا ہی نہیں بولا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے الفاظ دیکھیں میرے نبی کے سن کے کہہ رہے ہیں تمہارے گناہ جو ہے وہ چڑھتے ہیں ماف ہو جاتے ہیں مومن کا تو حال ہی زبردست ہے یا تو نعمتیں مل رہے ہوں گی تو شکر ہو رہا ہوگا نہیں مل رہے ہوں گی تو سبر ہو رہا ہوگا مسیبت کے اندر پھستا ہے اگر اس نے وہاں پر فیر کے الیمنٹ کو جگہ دیا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ رحمان رعیم سنا تھا وہ تب تک در تک ماف کر رہا تھا اب پکڑ آ چکی اب کیا ہوگا ام گون دل کیا بدلوں اب میں اب تو میں ہار چکا ہوں اس کو اس وقت جو ہے وہ آپ نے کیا گیا بولیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی چیز دینا چاہتا ہے گناہ کس کے نہیں ہوتے تمہارے گناہوں کو ماف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گناہ ہیں لیکن تمہارے ماف تو گناہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ماف ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جیسے وہ ریکاور ہو رہا ہوگا تو جو کاؤنسلر ہے جو کہ مربی ہے جو تربیت کرنے والا ہے چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ استاد ہے جیسے وہ ریکاور ہو جائے فیر لکیان مشکل تھی نا بھولو مشکل تھی نا پیچھے بھولا ہم آتا اس کو فوراں سے ریکاور جیسی ہو اب آپ کو اپنے خود انڈائز کرنا ہے کہ میں پچھلی وادی سے نکل کے آیا ہوں میں دلدل سے نکل کے آیا ہوں آج مجھے کیا سوچنا ہے میں دوبارہ بس سکتا ہوں اور بڑی تنگ وادی تھی ہم کہتے ہیں بھول جاؤ بھائی کو پرانی باتیں یاد نہ دلاؤ بھائی پرانی باتیں یاد نہ رہو پرانی باتوں کو یاد رکھو کہ فیر تمہیں ملے تھوڑا سا دلی